اللہ حمال الرحیم السلام علیکم دیور سٹوڈنٹ فرسٹ یئر ماتمیٹکس میں چپٹر نمبر ٹین ایکسرسائز ٹین پرنٹ تھری وہ کنٹینئی تھی آج ہم اس کے فردر پوششنز کرتے ہیں لازٹ ٹائم تک ہمیں آپ کو ڈبل اینگل فارمولے پڑھائے ڈبل اینگل فارمولا ایک فارمولا سائن ٹو ٹیٹا کے ساتھ تھا اور ایک فارمولا ہمارے پاس کاؤس ٹو ٹیٹا کے ساتھ ہم نے پڑھا سائن ٹو ٹیٹا کے ساتھ ہمارے پاس جو فارمولے تھے اس کا ایک ہی فارمولا تھا that is ٹو سائن ٹیٹا اور کاؤس ٹیٹا جبکہ کاؤس ٹو ٹیٹا کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں تین فارمولا ایویلیبیل تھے پہلا فارمولا ہمارے پاس لکھا ہوا تھا کاؤس ٹیٹا مائنس سائن ٹو ٹیٹا اگر کاؤس ٹو ٹیٹا کو ون کر دیا جائے تو یہ ٹوائس سائن ٹو ٹیٹا کے ایک پر آئے گا اور اگر سائن ٹو ٹو ٹیٹا کو ون کر دیں گے ہم تو یہ ٹو کاؤس ٹو ٹیٹا پڑھا جائے گا ان فارمولوں کو سامنے رکھیں اس بیس پر ہم آپ کو کچھ فردر کوششنز کراتے ہیں یہ کوششن ہمارے پاس ہے ایکسرسائز ٹین پائنٹ خریقہ کوششن نمبر سکس اسے پروف کرنا ہے کہ کاؤس ٹو ٹیٹا ایکوال دیوارڈ بائے کاؤس کی پاور فو ٹیٹا اب امائنس سائن فو ٹیٹا تو بھٹا اس کے لئے آپ کوئی ایک سائٹ سیلیکٹ کریں گے اس میں آپ لیپ ٹرین سائیڈ لے لیں یہ بڑی سائیڈ ہے اس میں کام کرنے کے زیادہ مواقع ہیں یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کاؤس ٹو ٹیٹا اور ڈیوائیڈ بائے یہ ڈیوائیڈ ہوگا کاؤس ریس ٹو پاور فو ٹیٹا مائنس سائن ریس ٹو پاور فو ٹیٹا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ میں ہم دیکھیں تو ڈیوائیڈ میں فارمولا بن سکتا ہے یہ ہمارے پاس کاؤس ریس ٹو پاور ٹو ٹیٹا کاؤس ٹو ٹیٹا اس کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں کاؤس اسکوائیڈ ٹیٹا کا ہول اسکوائر اور مائنس سائن اسکوائیڈ ٹیٹا کا ہول اسکوائر نیچے یہ فردر فارمولا بن جائے گا ڈیوائیڈ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ فارمولا ہے ڈیفرنس آب ٹو سکار یہ ٹو ٹرم ہیں ان کا اسکوائر ہے بیش میں مائنس ڈیفرنس آب ٹو سکار تو دو بریکٹ بنیں گے اے مائنس بی اے پلس بی یہ ایلیمنٹ اے ہے یہ بی ہے تو اے مائنس بی کا مطلب ہو جائے گا اور اے پلس بی کا مانے ہو جائیں گے یہ رہے گا کاؤس ٹو ٹیٹا اچھا یہ جو ہماری پاس کاؤس ٹو ٹیٹا پلس سائن ٹو ٹیٹا جانا پہشانا فارمولا ہے یہ کاؤس ٹو ٹیٹا پلس سائن ٹو ٹیٹا جانا پہشانا فارمولا ہے ون کے برابر ہو جائے گا اور آپ کو پڑھائے تھا کاؤس ٹو ٹیٹا یہ برابر ہے کاؤس آب ٹو ٹیٹا کے برابر ہے تو دین اومریٹر میں دونوں جگہ ہم فارمولے اپلائی کر دیں تو یہ والا بریکٹ کاؤس ٹو ٹھٹا میں کنورڈ ہوگا اور یہاں کاؤس ٹھٹا سائنس ٹھٹا ون آ جائے گا یہ دونوں کینسل ہو گئے کاؤس اور یہ کاؤس کینسل ہو گئے یہ بچہ ون اپاون ون ون اپاون ون کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں ون یہی آپ کی جو ہے وہ رائٹ ہنڈ سائٹ آپ کو مل جائے گی آپ نے سٹارٹ کیا لیپٹ ہنڈ سائٹ سے اور یہ رائٹ ہنڈ سائٹ آپ کو مل گئی یہ ایک اپورٹن کوئشن تھا اس کی پرٹس کیجئے گا بیسک فارمولے آپ نے شوڑی کلاسوں سے پڑھے ان میں سے ایک فارمولہ تھا سائنس ٹھٹا پلس کاؤس ٹھٹا اور اس کی ویلو جو ہے ون کے ایک وال ہے اور فارمولہ تھا آپ کے پاس ون پلس ٹینس ٹھٹا یہ ایک وال ہے سائنس ٹھٹا کے ایک والٹ ہے اور لاسٹ ون اس میں فارمولہ تھا ون پلس کاؤس ٹھٹا یہ بیسک آئیڈنٹیٹیز ہیں جو اپنے شوڑی کلاس اس میں استعمال کی کاؤس ٹھٹا کے برابر ہاں نا کاؤس ٹھٹا پلس سائنس ٹھٹا ون پلس ٹینس ٹھٹا ایک وال تو سائنس ٹھٹا ون پلس کاؤس ٹھٹا ایک وال تو کاؤس ٹھٹا اگر کہیں ون پلس ٹینس ٹھٹا آجائے تو اس کی جگہ سائنس ٹھٹا لکھ سکتے ہیں اس بیس پر ایک کوشن ہمارے پاس ہے کوشن نمبر فائیو اور اس جیسا ایک ہمبر کوشن ہے ون مائنس کاؤس ٹھٹا ٹو اپ آن ون پلس کاؤڈ سکار ٹھٹا پہلے بک کا کوشن ہم کر لیں پھر اس کوشن کو آپ ٹرائے کیجئے گا اس میں آئیے ون پلس کاؤس ٹھٹا ٹو اپ آن اس میں رائٹ ہنڈ سائیڈ لے کے کام کریں یہ فریکشن فارم میں ہیں اور اس میں ٹین وغیرہ استعمال ہو رہا ہے رائٹ ہنڈ سائیڈ ہم نے لینی ہے اس رائٹ ہنڈ سائیڈ پر ٹو اپ آن ون پلس ٹین سکار ٹھٹا ابھی ہم نے لکھایا کہ جو ون پلس ٹین سکار ٹھٹا ہے یہ کنورڈ ہو جاتا ہے کہ اس میں رائٹ سیکنڈ سکار ٹھٹا میں کنورڈ ہو جاتا ہے اگر یہاں ون پلس کارڈ سکار ٹھٹا لکھا ہوگا تو اس کی جگہ کوسیک سکار ٹھٹا تو بٹائیے رہے گا ٹو اپنی جگہ رہے گا اب ون پلس ٹین سکار ٹھٹا کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے سیکنڈ سکار ٹھٹا ریپلیس کر دیں گے یہ ٹو تو اپنی جگہ رہے گا اس کو پڑھا جائے گا ون اپ آن سیک سکار یقیناً کاؤز سکار ٹھٹا کے برابر ہوتا ہے اب ہم جو پروف کرتے ہیں ون پلس کاؤس ٹھٹا جبکہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے ٹو کاؤس ٹھٹا آپ نے پروف کرنا ہے ون پلس کاؤس ٹھٹا آپ کے پاس ٹو کاؤس ٹھٹا تو کاؤز سکار ٹھٹا کو شفٹ کرنا ہوگا کاؤس ٹھٹا میں دیکھیں ہمارے پاس فارمولے موجود ہیں ایک فارمولا ہے cos 2 theta کا فارمولا موجود ہے یہ فارمولا آپ کے پاس ہے cos 2 theta میں یہ ہے 2 cos square theta 2 cos square theta minus 1 ہے ہم نے ابھی کرائے بھی تھا اگر آپ کو 2 cos square theta چاہیے تو اس minus 1 کو shift کر دیں گے یہ minus 1 یہاں کے پلس ہو جائے گا تو 1 plus cos 2 theta پڑھا جائے گا یہاں لکھیں گے آپ 2 cos square theta تو 2 cos square theta کی قیمت آپ کیا لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں 1 plus cos 2 theta لکھ سکتے ہیں اور یہی اس کی left hand side آگئی right hand side سے start لیا left hand side حاصل ہو گئی یہ بات proof ہو گئی اب اس کی example for practice purpose اس کی example ہمارے پاس ہے اس example کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس example میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے 1 minus cos 2 theta equal ہے 2 upon 1 plus cos square theta یہ بلکل ایسی question ہے اسے proof کرنے کے لیے آپ یقیناً right hand side لے لے اس right hand side میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے 2 upon divided by 1 plus cos 2 theta اور آپ کا بھی بتایا ہم نے جو 1 plus cos 2 theta یہ convert ہو جائے گا کس میں convert ہو گئی 1 plus cos 2 theta ہاں یہ 2 رہے گا آپ کو پڑھایا گیا 1 plus cos 2 theta 1 plus sin square کے ساتھ identity ہے 1 plus cos square کے ساتھ identity ہے 1 plus cos square کا مطلب cos 1 square theta تو یہ 2 آ جائے گا divided by cos 1 square theta پڑھا جائے گا یہ 2 تو ہم نے لکھ لیا اب یہ پڑھیں گے 1 upon cos 1 upon cos کس کے برابر آئے گا sin square theta کے برابر ہوگا but ہمیں proof کیا کرنا ہے 1 minus cos 2 theta آپ کے پاس کہاں موجود ہے 2 sin square theta تو ہم تھوڑا فارمولا موڈیفائی کریں گے cos 2 theta کا فارمولا موڈیفائی کریں گے cos 2 theta کے تین فارمولے ہیں ان میں جو best ان میں ہم جو استعمال کریں گے 1 minus 2 sin square theta کا استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو 2 sin square theta چاہیے پلس 2 sin square theta چاہیے اس کو یہاں shift کر دیں اس کو یہاں shift کر دیں پیٹا یہ آجائے گا 2 sin square theta یہ رہے گا 1 minus cos 2 theta تو ہم کریں کہ اس 2 sin square کی جگہ یہ value replace کر دیں کیا replace کریں 2 sin square کی جگہ 1 minus cos 2 theta replace کر دیں اور یہی ہماری left hand side آگئی start لیا تھا ہم نے right hand side سے i think اب یہ question آپ کا clear ہو چکا ہوگا اس کو ایک سے دو مرتبہ دیکھیں تو انشاءاللہ اس کی اچھی practice ہو جائے گی next question کرتے ہیں اب جب ہم question کریں گے تو ان میں انہی فارمولوں کو استعمال کریں گے جو ہم نے last time discuss کیے سائن الفا پلس بیٹا سائن الفا مائنس بیٹا پھر قوس الفا پلس بیٹا اور ایک فارمولا قوس الفا مائنس بیٹا کا ہے آپ کو یہ فارمولی آ دوں گے سائن الفا پلس بیٹا میں آپ سائن الفا سائن و کاس کا کمبینیشن سائن الفا قوس بیٹا پلس ہے تو پلس لکھ جائیں گے پھر لکھیں گے قوس الفا سائن بیٹا سائن الفا مائنس بیٹا میں یہی behavior پہلے سائن پھر قوس لکھا جائے گا مائنس ہے تو مائنس اب کیا لکھیں گے ہم قوس الفا سائن بیٹا قوس کا behavior فرہ different ہے قوس میں پہلا element بھی قوس پڑھا جاتا ہے دوسرا element بھی قوس پلس ہے تو مائنس لکھ دیں گے سائن الفا سائن بیٹا یہ قوس کے behavior میں پہلا بھی قوس آئے گا قوس الفا قوس بیٹا مائنس ہے تو پلس لکھیں گے سائن الفا سائن بیٹا یہ فارمولے expansion کے فارمولے ہیں ان کی practice کیجئے گا ایک sign کا behavior ہے اور ایک cause کا behavior ہے اب جو ہمیں question کرنے ہیں اس میں ایک طرف large angle لکھے ہوں گے اور ایک طرف small angle لکھے ہوں گے تو ہم large angle والے side select کریں گے ان کو split کر دیں گے کیا مطلب اگر two theta ہے تو اس کو یہ recommend کیا گیا theta plus theta میں break کیا جائے three theta کا سوال آ جائے تو اس کو two theta plus theta میں convert کر دیں four theta کا سوال ہے تو two theta plus two theta میں shift کر دیں four theta ہو جائے گا اور اگر صرف theta لکھا با ہے تو آپ اس کو اس طرح break کر سکتے ہیں theta upon two plus theta upon two میں break کر سکتے ہیں ایک important question ہم discuss کرتے ہیں question number seven proof کرنا ہے ہمیں sine three theta three sine theta minus four sine q theta یہاں پہ left hand side میں sine three theta ایک بڑا angle ہے اس کو single angle میں convert کرنا ہے طریقہ یہ ہوگا اس larger angle والے side کو select کر لیں یعنی left hand side کو select کریں اور اس angle کو split کر کے solve کر لیں sine three theta یہ ہم نے left hand side select کر لیں اب اس sine three theta کو split کر دیا جائے گا three theta کے لئے ہم نے recommend کیا کہ آپ اسے two theta out theta میں break کرو بیٹا یہ two theta plus out theta میں ہم نے break کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں پھر formula apply کر دیں گے formula کہتا ہے دو angle ہیں پہلے alpha beta ہے تو sine alpha cos beta یعنی sine two theta cos theta لگ دیا جائے گا plus ہے تو plus اب cos اور sine پڑھیں گے مطلب cos two theta sine theta replace کر دیا جائے گا یہ expansion آ گیا اب ہمارے پاس جو proof کرنا ہے وہ مکمل theta میں لانا ہے جبکہ یہ دو expiration double angle میں لکھے میں ہیں ان double angle کے formula ہم mention کریں sine two theta کا تو theta ایک ہی formula ہے اقلوتا formula ہے two sine theta cause of theta جبکہ cos two theta کے ہمارے پاس تین formula ہیں کوئی ایسا formula جو سوٹ کرتا ہو ہمیں چونکہ مکمل جواب سائن میں لانا ہے تو ہم اس کے لئے پیش کریں گے one minus two sine square theta یہ والا formula لکھ دیں گے اب سبتی شوٹ کر دیا جائے تو یہ sine two theta کی جگہ یہ result آیا two sine theta cos theta کے ایک پر آ گیا یہاں cos theta اپنی جگہ رہا cos two theta کی جگہ آپ نے replace کرنا ہے one minus two sine square theta اور یہ multiply ہو جائے گا sine theta سے multiply ہو جائے گا اور یہاں آپ shift کر دیں کہ سب multiply ہو رہے ہیں یہ ایک ساتھ لکھے میں ہیں cos cos لکھے میں ہیں تو یہ adjust ہو جائیں گے two sine theta multiply ہو جائے گا cos square theta کے ساتھ plus یہ والا sine theta یہاں two term ہے تو یہ اس کے ساتھ distribute ہو جائے گا ان دونوں کے ساتھ الگ ہو جائے گا sine theta one سے multiply ہوا sine theta آ گیا minus two sine cube theta پڑھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس سارے یہ theta theta سب expression theta میں ہیں لیکن ہم یہ مکمل جواب sine theta میں چاہیے تو یہ سب theta میں ہیں سارے result sine theta مہنے چاہیے لیکن یہ cos square theta ہے اس کو ہم sine میں convert کر دیں گے چھوٹی کلاسس آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں cos square theta کو ہم replace کر سکتے ہیں one minus sine square theta میں replace کر سکتے ہیں cos square theta مکمل طور پر one minus sine square theta میں replace کر سکتے ہیں چھوٹا ہو گا یہ یہ two sine theta آ جائے گا cos square کی جگہ one minus sine square theta replace کر دیا گیا plus of sine theta آیا اور minus کا two sine cube theta لکھا گیا اب یہ sine theta اس میں انٹر ہو جائے گا ان دونوں کے ساتھ تو پڑھا جائے گا two sine theta minus کا two sine cube theta plus of sine theta minus two sine cube theta اب یہ سارا expression sine میں convert ہو گیا یہ والا sine theta یہ والا sine theta یہ دونوں سیم ہیں ان کے coefficient add ہو جائیں گے two اور one یہ پڑھا جائے گا three sine theta آ جائے گا sine cube theta sine cube theta یہ بھی identical term ہیں ان کے coefficient add ہو جائیں گے you get four sine cube theta اور یہی اس کی right hand side ہے left hand side equal آ گئی right hand side کے i think یہ question آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا امید ہے کہ lecture series آپ کے لئے فائدے مند ہو رہی ہوگی آپ ان lectures کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان دوستوں کا بھی فائدہ ہو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبر سے کامیہ بھی عطا فرمائے آمین thank you